گھر کے دن تیرے حوالے کیسے فیس کروں گی انہیں علیش بابی آ رہی وہ تو اب ایک ہی بار آئے گی اس گھر میں وہ بھی اگر تم چاہو تو انہیں تو اس کے عقبے فیصلہ دے دی گا ڈیلے بھی تو تم کر رہے ہو نا بزنس سنبھالنے کے لیے تو زندگی پڑھی بھی ہے بس اب کل جب وہ آئیں گی تو میں ان سے کہوں گی مجھے جلدی سے شادی کی وہیں ڈیٹ دے دیں جیسے آپ کی مرضی سب کچھ آپ پہ چھوڑ دیا اصول انہیں جانا تو ہمیں چاہیے تھا نا مگنی کی رسم بھی کر آتے تم دونوں کی وجہ سے میرا پورا پلان خراب ہو گیا تو پھر ایک کام کریں کل آپ آنٹی کو انگوٹھی دے دی چاہے گا اور کہیے گا کہ علیش بابا کو جا کے پہنا دیں وہ کیوں پہنائیں گی میرا بیٹا خود پہنائے گا ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ بھی کر دوں گا اور کوئی حکم خوش رہا کر تم جب خوش ہوتے ہو نا تو مجھے لگتا ہے گھر کی ہر چیز خوش ہے لگتا ہے شدت سے انتظار تھا میرے فون کا ہاں واقعی انتظار تو تھا مجھے تو پھر بتا انکار کر رہی ہے اس آدان کی رشتے کے لیے کبھی بھی جانتی کتنا ہو تم اسے ایک بار تو وہ ملے اور تم اس کے پیچھے مری جا رہی ہے اور یا میں جو تم سے سچی محبت کرتا ہے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اور تم یہ بات کیسے جانتے ہو کہ میں اس سے صرف ایک ہی دفعہ ملی ہوں جس سے محبت کی جاتی ہے نا اس کی ایک ایک خبر پر نظر رکھی جاتی ہے بھاقی ساری خبریں ہیں تمہیں میری یہ کب پتہ چلے گا کہ میری زندگی میں تمہارے لیے سوائن افرت کے اور کچھ رکھا ہی نہیں ہے آئندہ مجھے کھول مت کرنا آئی سمجھ یہ جو تمہارے لہجہ ہے نا یہ بہت مشکل میں ڈال دے گا تمہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عشق کی داستان سادان تک پہنچ جائے پاریس تو پہلی آت سے گیا ہے اب سادان سے بھی آت دو بیٹھ ہوگی یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے تمہارا مقصد جان سکتی ہوں میں کیونکہ میں نہیں محبت میں سائکو ہوتے بھی کسی کو نہیں دیکھا ٹھیک ہے اگر سچ سننا ہی چاہتی ہو تو سن لو میں جاتا ہوں کہ تم سادان کے رشتے کے لیے انکار کر دو اور بیسے بھی تم لوگ کے بیچ میں کونسا کوئی لف ہو گیا ہے میں اس میں تمہارا کیا فائد ہے میرا نہیں فائدہ تمہارے ہی ہے بدنام ہونے سے بچ جاؤ موسیقی